بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سبیح اسم ربکا الاعلا اے حبیب آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے اللذی خلق فسوا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر درست کیا والذی قدر فہدا اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مکرر کیا پھر اسے راہ دکھائی والذی اخرج المرعا اور جس نے زمین سے چارا نکالا فجعلہ غساء احواء پھر اسے بنا دیا کورا سیاہی مائل سنقرئک فلا تنسا ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ اسے نہ بھولیں گے بجز اس کے جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپی ہوتی ہے وَنُیَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اور ہم ساہل بنا دیں گے آپ کے لئے اس آسان شریعت پر عمل فَذَكِّلْ إِن نَفَعَةِ الذِّكْرَا پس آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو سَيَلَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا اور دور رہے گا اس سے بدبخت الَّذِي يَصْلَنَّارَ الْقُبْرَا جو بالآخر بڑی آگ میں داخل ہوگا اُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وَذَكَرُ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا البتہ تم لوگ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے صحف ابراہیم وموسیٰ یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں